بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نیکس ٹوپک ہے ہمارا فوٹو ڈیوائسز فوٹو ڈیوائسز میں دو سمپل سی ڈیوائسز ہیں ہلکا پھلکا ان کا انٹرڈکشن ہے یہاں پہ کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں یوز کیسے ہوتی ہیں تو وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ بہت تھوڑی سی چیز ہے اس میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں ہے چونکہ آئی ٹی سیکنڈ ڈیر الیکٹرونکس جو ہے ان کا پورس ہے تو اسی کے مطابق یہاں پہ تھوڑی ہوتی ڈسکیشن کی جائے گی نمبر ون فوٹو ڈیوائسز میں ایک ہے ایلی ڈی ایلی ڈی مینز لائٹ ایمٹنگ ڈائیوڈ نمبر ڈو ڈیو فوٹو ڈائیوڈ یہ دو قسم کی ڈیوائسز جو ہیں ان کا یہاں پہ تھوڑا بہتر انٹروڈکشن ہے اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوز کر رہا ہوں نمبر ون لائٹ ایمٹنگ ڈائیوڈ جو لائٹ ایمٹنگ ڈائیوڈ ہے جیسے پی این جنکشن ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کو جب فاروڈ کیا جائے تو وہ جنکشن کے اوپر جو اس کی پاور ڈیسیپیٹ ہوتی ہے کی فاروڈ میں ہوتی ہے جب اس کا فاروڈ کیا جائے LED جو ڈائیوڈ ہے ایک ایسا ڈائیوڈ ہے جب اس کو فاروڈ کیے جائے یہ پți عین جنکشن ڈائیوڈ ہے اس کو جب فارورڈ کیا جائے تو یہ اپنے جنکشن سے پاور ڈیسیپیٹ کرتا ہے تو ہیڈ کی فارم کی بجائے لائٹ کی فارم میں پاؤور اشوا اس کو ڈیسیپیٹ کرتا ہے پاورڈ ڈیسیپیٹ کرتا ہے جنچن ان کیس اف فوروڈ بائس ان فرم آف لائٹ لائٹ کی فرم میں پاور کو دیسپیٹ کرے گا سیمبل کو پہلے رہا کر دیتا ہوں سیمبل اس کا اس طریقے سے ہے جیسے ایک ڈائیوڈ کا سیمبل ہے یہ بنانے کے بعد اس سے دو ایرو آؤٹسائیڈ کیتھوڈ سے آؤٹسائیڈ مطلب جہاں سے لائٹ ایمیٹ ہوتی ہے یہ اس کا اینوڈ ہے یہ اس کا کیتھوڈ ہے اس کو فاروڈ کرنے کے لیے اینوڈ کے اوپر پوزٹیو اور کیتھوڈ کے اوپر نیگٹیو والڈج ہیں وہ اپلائی کیا جاتے ہیں اس کا اگر سٹرکچر دیکھیں تو وہ کچھ اسی طریقے سے پی اینڈ جنکشن ٹائیوڈ ہوتا ہے ایک پی ہے اور ایک این ہے جنکشن اسی طریقے سے ہے لیکن اس میں جو ایک خاص چیز ہے وہ یہ کہ اس کے جو سیمی کرنکٹر مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے میں صرف ان کو ٹرا کرنے کے بعد اس کی ریورس اور فاروڈ جو ہیں اس کو بتا دیتا ہوں اس کے مٹیریلز ڈیفرنٹ ایلی ڈی کلرز کے حساب سے میں چند ایک جو ہیں وہ یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں کہ ایک آپ کے پاس جو ایلی ڈی ہے گرین کلر کی یا بلو کلر کی اس میں جو مٹیریل یوز ہوتا ہے فار ایسپل میں گرین سلیش بلو کی بات کروں تو اس کے لیے یہ جو جنکشن کے لیے مٹیریلز سیمی کرنکٹر یوز کی جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں انڈیم گیلیم گیلیم آرسنائٹ جو ہے یہ گرین اور بلو قسم کی جو ایلی ڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے جوز ہوتا ہے مٹیریل اس کے بعد ایک ہے ییلو کلر کی ییلو ہے یا اورنج کلر کی جو ایلی ڈیز ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس الیمونیم گیلیم اینڈیم اینڈیم آرسنائٹ یعنی کہ یہ اتنے مٹیریلز کا مکسٹیر ہے جس کے جو پی انجنکشن ہوتے ہیں اس کے علاوے ایک ریڈ کلر کی ایلی ڈی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس الیمونیم گیلیم آرسنائٹ کی بنیوئے ہوتی ہیں یہ جو ایلی ڈی ہوتی ہے یہ ریڈ کلر کی لائٹ جہاں ایمیٹ کرتی ہے اسی طرح مزید کافی ساری جو مختلف مٹیریلز سے بنیوئے ایلی ڈیز ہوتی ہیں مختلف کلرز جہاں وہ دیتی ہیں کلرز کی بینڈ بیٹھ ہوتی ہے اس کے ساتھ سے اس کو ایون سم ٹائم جو آپ کے پاس ہوتی ہیں آئی آر انفرارڈ ایلی ڈیز وہ ایسی لائٹ ہوتی ہے جو انویزیبل نظر نہیں آتی تو اس کی بھی آپ کے پاس ایک مٹیریلز ہوتے ہیں جن کے ایلی ڈیز بنائی جاتی ہیں جو آئی آر ایمیٹ کرتی ہیں عمومی ریموٹ کنٹرولز وغیرہ میں یوز ہوتی ہیں جو آئی آر ایلی ڈیز ہوتی ہیں آئی آر ٹرانسمنٹر ریسیور ہوتی ہیں تو اس طرح یہ آپ کے پاس اگر اس کو آپ فارورڈ میں یوز کریں فارورڈ اور ریورس اس کے دو کیس ہیں اس میں دیکھیں کہ یہ نمبر ون فارورڈ باعث میں اگر الی ڈی لگائی جائے تو کیا کریں گی اس کا سٹرکچر کچھ ایسے ہے کہ الی ڈی کو ڈراغ کریں اور مست ہے کہ اس کے ساتھ ایک ریزیسٹر سیریس بات میں لازمی لگائیں اور اس کو ایک ڈی سی بیٹری لگا دیں پوزٹیو کو اینوڑ کے اوپر نیگٹیو کو کیتھوڑ کے اوپر دیں تو یہ اس کا فارورڈ کیس ہے اس کیس میں ہوگا یہ کہ اس سرکٹ میں سے ایک کرنٹ فلو کرے گی لیمٹیڈ کرنٹ فلو کرے گی اس کی وجہ سے لیمٹیڈ جو ہے وہ لائٹ ایمٹ کرنی شروع کر دیتی ہے اور اس کا دوسرا کیس جو ہے وہ ہے ریورس باعث کا ریورس باعث میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو ڈی ڈی ہے اس کی ڈیریکشن جو ہے یہ اوڑ دیتے ہیں کہ پوزٹیو کیتھوڑ کے اوپر نیگٹیو تھوڑ ریزیسٹر اس کے اینوڑ کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں اب اس میں ہوگا یہ چونکہ LED ریورس باعث میں ہے اس لیے LED کڑکشن ہی سٹارٹ نہیں کرتی اپنے اندر سے کرنٹ ہی نہیں فلو ہونے دیتی سو کرنٹ ہی فلو ہوگی تو لائٹ بھی ایمٹ نہیں ہوگی یہ LED کا ریورس باعث کیس ہوتا ہے LED کی ڈسکشن جو ہے یہ اتنی ساری ہے اس کی اپلیکیشن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کی انڈیکیشن کی یوز ہوتی ہے نمبر 1 انڈیکیشن ڈیفرنٹ قسم کی لوجکس ہم انکیں انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے آوٹ وٹس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے یا پھر سم ٹائم سیون سیکمنٹ بنانے کے لئے یوز کی جاتی ہے ایک پورا پورا سیکمنٹ ایک لیڈی کی آرے یا لیڈی کی پوری لائن جوڑ کے اس کو سیون سیکمنٹ کے جو ڈسپلے ہوتے ہیں ان کے لئے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے مطلب اس جگہ پہ دو تین چار لیڈیز جو ہیں وہ ہر سیکمنٹ کے اندر لگا کہ آپ پورا ڈسپلے جو ہے اس کا بنا سکتے ہیں نمبر دو فوٹو ڈائیوڈ فوٹو ڈائیوڈ اس بسیکلی فوٹو کنڈکشن یہ کیسا کمپونٹ ہے ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے اوپر لائٹ پڑے تو یہ کنڈکشن سٹارٹ کر دیتا ہے ریورس بائس میں اس لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فوٹو کنڈکٹیو سیل ہے اسی وجہ سے یہ ایزا سینسر بھی یوز ہوتا ہے لائٹ سینسر کے طور پر کہ اس کو لائٹ سینسر لائٹ سینس کرنی ہو تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے اس کی اپلیکیشنز کافی ساری ہیں کہ اگر آپ اس کو مطلب لائٹ ایکٹیویٹر دارک ایکٹیویٹر سوچ کے طور پر یوز کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لائٹ انٹرپشن سوچ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے طور پر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ قسم کی اور بھی لینئر قسم کی اس کی اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ آپ لائٹ کی انٹینسٹی کہیں میئر کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کی کنڈکشن لائٹ کے حساب سے ویریبل ہوتی ہے سو اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس کے جو سیمبل اور سٹرکچر اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کا سیمبل جو ہے بڑا سیمبل سا ہے LED سے اُلٹا ہے LED کے ایرو آؤٹسائیڈ تھے اس کے ایرو انسائیڈ ہے یہ اس کا ایروڈ ہے یہ اس کا کیتھوڈ ہے اس کی جو کنڈکشن ہے اس میں اس کو دیکھیں تو بڑی ایک سیمبل سی چیز ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا پی این جنکشن ہے لیکن اس کے جنکشن کے اوپر ایک لینز ہوتا لگا ہو اس لینز کے اندر اگر کے اوپر اگر لائٹ فال ہو تو یہ لائٹ کو اس جنکشن کے اوپر کنورج کر دیتا تو اس کی کنورجن کی وجہ سے جب جنکشن کے پر لائٹ کنورج ہوتی ہے تو ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس ہیٹ کی وجہ سے یہ جو چنکشن ہوتا ہے یہ ریورس بائس میں بھی بریک ہو جاتا ہے کنڈکشن سٹارٹ کر دیتا ہے اس لیے اس کی موسٹی اپلیگیشن جو ہے ریورس بائس میں ہی یوز کرنا ہے فارورڈ بائس میں ایک نارمل ڈائیوڈ جو ریکٹیفیکیشن ڈائیوڈ اس کی طرح کام کرتا ہے لیکن ہم اس کو ریورس بائس میں سرکٹ کے اندر یوز کرتے ہیں جو لائٹ سوچ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی چھوٹی سی سائنس ہے میں اس کا چھوٹا سرکٹ جو ہے وہ ڈراغ کر دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے as a light activated switch or dark activated switch کی طور پہ use ہو سکتا circuit کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں dark activated switch dark activated میں اگزیمپل اس لیے دے رہا ہوں کہ street lights کی example ہیں وہ کافی سار use ہو رہی ہیں اگر کوئی student گھر میں اس کی application use کرنا چاہے کہ کوئی main gate کا bulb ہے اس کو اندھیرہ ہونے پہ light on کر نہیں ہے تو اس کے لیے آپ اس کو idea کو use کر سکتے ہیں بڑی سمپل سی science ہے کہ آپ ایک transistor لیں npn transistor اس کے ساتھ ریلے use کریں چاہے وہ آپ s-p-s-t لے لیں یا s-p-d-t ریلے use کر لیں یا آپ کے اوپر depend کرتا ہے اس کے ساتھ ایک resistor لازمی آپ use کریں گے جو crunt کو limit کرے گا کہ crunt جو ہے وہ آپ کی ریلے جو ہے وہ کتنی crunt ہے وہ operate ہوتی ہے کتنی crunt کے اوپر ساتھ آر ون اس کو VCC کے دور پہ اگر آپ پانچ چھے والد جتنے بھی چاہیں دے سکتے ہیں اور یہ اس کا کیو ون یہ اس کا آر سی اور یہ بیچ میں اس کی ریلے ہے اس کا یہ ان سی نارملی کلوز کنیکشن اور نیچے اولا نارملی اوپن آپ نے اس ٹرمینل کے اوپر ایسی سپلائی دے دینی ہے فیس ٹرمینل اس کا نیوٹرل اس کا سائیڈ پہ اس کے ساتھ آپ لوڈ یوز کریں جو بلپ فارم میں ہے اور یہ ٹرانسٹر کی بیس ایمیٹر اور یہ اس کا کلیکٹر ہے یہ کمپلیٹ جو ڈاٹڈ لائنز میں ہے یہ ریلے ایس پی ڈی 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 ریلے یوز کیے میں نے ایس پی ڈی ڈی سنگل پول ڈبل تھو ریلے اس کی ورکنگ بڑی سیمبل ہے ورکنگ کو دیان سے دیکھیں کہ یہ جو فوٹو ڈائیوڈ ہے دو کیس اس میں ڈسکس کریں گے نمبر ون جب لائٹ فال ہو رہی تھی تو کیا ہوتا ہے دیکھن جب لائٹ فال ہو رہی ہو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ کنڈکشن سٹارٹ کر دیتا ہے جو کہ ٹرانسٹرم پہلے پڑ چکے ہیں اس لیے میں اس کی ورکنگ کو زیادہ فوکس نہیں کر رہا اس کی ورکنگ کو فوکس کر رہا اس کی ورکنگ کو فوکس کر رہا ہوتا ہے شورٹ سرکٹ کے طور پہ بھی ایو کر جب یہ شورٹ سرکٹ کے طور پہ بھی ایو کر رہا ہے تو شورٹ سرکٹ کے اوپر ڈراپ ہونے والے والے ڈراپ ہونے کی وجہ سے اس کی بیس ٹو ایمیٹر جنکشن جس کو بیس ٹو ایمیٹر جنکشن 0.7 وولٹیج چاہیے اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اس سے وولٹیج کم ہو جاتے ہیں نیر ٹو ایمیٹر جنکشن جو ہے یہ ریورس ہی رہتا ہے فارورڈ نہیں ہوتا فارورڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس ٹرانسٹر نے کنڈکشن نہیں کرنی یہ کنڈکٹ نہیں کرے گا اس میں سے یہاں سے جو آئی سی فلو کرنی تھی وہ نہیں فلو کرے گی اس کے آئی سی فلو نہ کرنی کے وجہ سے یہ ریلے ایکٹیویٹ نہیں ہوگی اس کی کوئل میں سے کرنڈ نہیں گزرے گی یہ میگنٹ نہیں بنے گا میگنٹ نہیں بنے گا تو یہ اس ٹرپ کو پکڑ کے ادھر نہیں جوڑ سکے گا جس کی وجہ سے یہ لوڈ آپ کا نہیں چلے گا جب لائٹ فال ہو رہی ہے تو آپ کو بلک بند رہنا چاہیے دوسرا کیس دوسرا کیس میں یہ ہے کہ لائٹ ختم ہوگی ڈارک آ گیا ڈارک آنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ جو فوٹو ڈائوڈ ہے اس کے اوپر لائٹ فال نہیں ہو رہی اس کے جنکشن کے اوپر کوئی لائٹ نہیں ہے کوئی ہیٹ نہیں مل رہی اس کو جس کی وجہ سے یہ ریورس ہو جائے گا کنڈکشن نہیں کرے گا اس کے کنڈکشن نہ کرنی کے وجہ سے یہ جو اپلائیڈ وولٹجز ہیں وی سی 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 سکس وولٹ یہ تقریبا میکسیمم ادھر آ جاتے ہیں فار اگر اگر میں ڈراؤ وولٹج بھی کموں تو یہ 5.5 وولٹ اپروکسیمیٹلی اس سے بھی زیادہ یہ وولٹجز سارے کے سارے اس ڈائوڈ کے اگرانس ڈاپ ہو جاتے ہیں اور اس کے اگرانس ڈاپ ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیس کے اوپر اپلائی ہوں گے جو وہ 0.7 وولٹجز سے بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ یہاں سے آئی وی فلو کرے گی یہ کنڈکشن سٹارٹ کردے گا اس کے کنڈکشن کی وجہ سے یہاں سے آئی سی فلو کریں گی اب ایک ریلے نارملی جو ہے وہ چالیس ملی امپیر یا پچاس ملی امپیر پروپریٹ ہو جاتی ہے اس کے حساب سے ہم آر سی جو ہے اس کا ڈیزائن کر لیں گے جب اس کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے تو آئی سی جب اس میں سے فلو کرے گی کوئل میکنٹ بنے گی یہ اس ٹرپ کو یہاں سے اتار کے ادھر کنیک کروا دیں گے یہاں پہ جب یہ کنیک ہوگی تو یہ جو اے سی لوڈ ہے یہ چلنا شروع ہو جائے گا سو جب ڈارک ہوا دوسرا کیس تھا کہ جب ڈارک ہوا تو اس وقت اس کے اوپر میکسیموم گولڈے جائے ٹرانسٹر نے کنڈکشن سٹارٹ کی آئی سی فلو کی ریلے نے سٹرپ کو پکڑ کے اندر جوڑا اور یہ لوڈ جو ہے یہ آن ہوگا جو لائٹ ہے تو آن ہو جائے تو یہ اس فوٹو ڈائوڈ کا سمپل سا کام ہوتا ہے اس کو لائٹ ایکٹیویٹڈ بنانا ہو تو اس کو اٹھا کے آر وان کی جگہ لگا دیں آر وان کو فوٹو ڈائوڈ کی جگہ ریپلیس کر دیں تو لائٹ ایکٹیویٹڈ بن جائے تو یہ ہمارے پاس فوٹو ڈائوڈ کی جگہ جن کو ڈسکس کرنا تھا تھانکیو